اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابه و بارک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز ان لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا مذہبان محمد سحیل و رضا امچتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے انوان سے کیا کرتے ہیں تفسیر پر بات ہو رہی ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے اور ناظرین اس دور دور حاضر کے اعتبار سے تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ بعض کم علم لوگ تو تفسیر کے قائل ہی نہیں اور بعض کم علم لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں خود ہی مفسر بن بیٹھے خود ہی مترجم بن بیٹھے اور پھر اس کا نتیجہ ناظرین گمراہی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور آ رہا ہے تو ایک تو یہ بات کہ تفسیر کی آثنٹیسٹی جو ہے ہم نے ایک عقلی دلائل آپ کی خدمت میں عرص کیے پھر اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بہت پیاری دلیل جو علماء نے بیان فرمائی اور وہ یہ ہے عیاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے وہ ان لوگوں کی مثل ہیں کہ جن کے پاس بادشاہ کا خط آیا بادشاہ نے کسی کو خط بھیجا اور خط اس کے پاس پہنچا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندھیری رات ہے اور چراغ بھی اس کے پاس نہیں اور آج کل آپ یوں امیجن کر لیں کہ کسی حاکم وقت نے آپ کو خط بھیجا کسی گورنر نے یا وزیر آزم نے یا پریزیڈنٹ نے آپ کو خط بھیجا اب آپ کے پاس جب پہنچا تو آپ کے گھر کی لہٹ نہیں ہے نہ آپ ممبتی جلا سکتے ہیں نہ چراغ جلا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس خط کو کیسے پڑھیں گے آپ کہیں گے جی موبائل کی بیٹری وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس چلیں یہ امیجن کر لیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کیسے پڑھیں گے آپ نہیں پڑھ سکتے نا آپ کو پتہ ہی نہیں خط آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں بادشاہ نے آپ کے لیے کیا لکھا اور فرمایا کہ جو تفسیر پڑھتا ہے جو تفسیر جانتا ہے اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا خط آیا اور اس کے پڑھنے کے لیے اس کے پاس روشنی موجود ہے چراغ موجود ہے لائٹس موجود ہیں اسے پتہ ہے اس کے پاس بادشاہ کا خط بھی آیا اور اسے پتہ ہے کہ اس میں بادشاہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے تو تفسیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اوہ تبارک ابتالہ جو دو جہان کا خالق و مالک سارے بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ سارے ناظرین بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ اور دو جہان کا خالق و مالک جس نے تخلیق فرمایا جو ہر چیز کا آنر ہے مالک حقیقی ہے تو اس نے آپ کو قرآن دیا تو قرآن جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک ناظرین آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ قرآن میں ہے کیا ٹام اٹویاں مارتے رہیں گے اور زندگی کیسے بسط کریں گے کہ جب آپ کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا تو لہذا اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے آپ اسے پڑھ کر سمجھیں اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ دنیا اور آخرت آپ کی سور سکے میں یہاں پر ناظرین کچھ احادیث اور آثار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں علامہ ابن عطیہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا یہ قرآن کا کون سا علم افضل ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی عربیت سو تم اس کو شیر میں تلاش کرو نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کے معانی کی فہم حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کے معانی تلاش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معانی کی معرفت حاصل کرنے کو پسند فرماتا ہے تفسیر ہو گئی نا وہی بات ہو گئی جو ہم نے کل تعریف میں بتایا آپ کو اس حدیث کو امام ابو یعلا نے ابن مسعود سے اور امام بحقی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا قاضی ابو محمد عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید کے عراب شریعت میں اصل ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے وہ معانی حاصل ہوتے ہیں جو شرع میں مطلوب ہیں اور قاضی ابو العالیہ نے کہا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن مجید کا فہم ہے اور امام قطادہ نے کہا کہ حکمت سے مراد قرآن میں تفقہ ہیں اور دوسرے علماء نے کہا کہ حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر بیان کرنا ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی تعریف کی ان سے شخص نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں آپ خود اتنے عظیم ہیں اتنا عظیم آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جابر کو قرآن مجید کی اس ایک آیت کی تفسیر کا علم ہے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر مراد ہے تفسیر کا علم ان کو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ دیکھیں کہ ایک آیت کی تفسیر کا علم ہے تو سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے وہ فرما رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اتا فرمایا ناظرین والسامعین یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ائمہ ہیں وہ قرآن کی تفسیر کے حصول کے لیے کہاں کہاں سفر کیا کرتے تھے امام شعبی نے امام شعبی نے کہا کہ مسروق نے ایک آیت کی تفسیر کے لیے بسرہ کا سفر کیا وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تفسیر کرتا تھا وہ ملک شام چلا گیا پھر ملک شام پہنچ گئے اور اس شخص سے اس آیت کی تفسیر کا علم حاصل کیا ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی تفسیر نہیں جانتا وہ شیر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے امام مجاہد نے کہا کہ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کو قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو قرآن کی وجوہ کثیرہ کا علم نہ ہو حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا علم قرآن میں ہے لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل کرنے سے آجز ہے ناظرین حضرت ابن عباس اپنی مجلس میں پہلے قرآن پڑھتے پھر اس کی تفسیر کرتے پھر حدیث بیان کرتے تو یہ احادیث اور آثار میں اس بات کا بلکل واضح اور بین ثبوت ہے اب انشاءاللہ ناظرین میں اگلے نشست میں خاص طور پر یہ کرنا ہے کہ جو تفسیر قرآن پر ایک دو اعتراضات ہوتے ہیں سوال عام طور پر کم علمی کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں وہ سوال اس کا جواب اور پھر ناظرین کس کو تفسیر قرآن کرنے کا حق حاصل ہے اس پر میں ضرور گفتگو کروں گا یہ انتہائی اہم گفتگو ہے سے ضرور سماعت فرمائیے گا چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف آیت نمبر ایک اور دو ہے اور ناظرین فرمیٹ کے مطابق پڑھیں گے اب سب باوضو ہو جائے اسپرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے ناظرین تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام م م صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہی وذکرہ للمؤمنین اسے ناظرین مؤمنین پڑھ جائے گا وفقی صورت میں مؤمنین پڑھیں گے دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں الف لام م م صاد ایک ناظرین کتاب دوسرا انزل تیسرا پھر اس کے بعد ناظرین پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد کل انیس کلمات موجود ہیں کلمہ کول ایدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں الف لام م م صاد یہ تو ایک آیت کریمہ ہو گئی جو کہ ناظرین آیت مقتعات کہلاتی ہے کتاب انزل کتاب انزل یہ اصل میں الہ ہے اور ناظرین اسے کا کے ساتھ چونکہ پڑھا جا رہا ہے تو اسی لیے اس کو الہی کا پڑھیں گے فَلَا يَكُنْ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ فِي صَدْرِكَ فِي صَدْرِكَ حَرَاجٌ روہ پر زبر ہے روہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا مِنْ عَلَيْدَهُ عَلَيْدَ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے مِنْ هُو دو پیش کی تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے حَرَاجٌ مِّنْهُ لِي تُنذِرَا لِي تُنذِرَا روہ پر زبر ہے روہ کو پر کر کے پڑھیں گے بِي عَلَيْدَهِ عَلَيْدَ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے وَذِكْرَا لِي المُؤْمِنِينَ ملا کر پڑھنے کے سورت میں لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے دنمیان سے علف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ حمزہ ساکن ہے حمزہ ساکن ہے تو اسے ہم پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہاں وقف کریں گے تو اسے لِلْمُؤْمِنِينَ پڑھا جائے گا چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ جو آج کا سبق ہے اسے وائٹ بورڈ پر لکھیں گے پھر اس میں جو اسماع افعال اور حروف ہیں ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی ارس کریں گے پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی یوسک کی جاتے ہیں ان کی بھی نشان دہی ہوگی لیکن بار بار ایک بات ارس کرتا ہوں اسے ذہن میں بٹھائیے کہ ناظرین یہ فقط آپ کی آسانی کے لیے ہے ورنہ قرآن کو اردو کی تناظر میں اور سمجھنا چاہیے انشاءاللہ ناظرین پرگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب کہیں جائی کمت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصت سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ناظرین اور آج کا سبق ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر الف لام میم سوت کتاب انزیلا الائک فلا یکن فی صدریک حرج منہ لتمذیرا بیہی وذکرا للمؤمنین یہ آج کا سبق ہے ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کلمات کتنے ہیں بلکہ اس میں اٹھارا کلمات ہیں اس میں اسما کن کن سے ہیں تو پہلا اسم آپ دیکھیں ناظرین وہ ہے کتاب پہلا اسم ہے کتاب دوسرا اسم کا ضمیر ضمیر ہے یہاں پر کتنی ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے الائکہ صدریکہ من ہو بھی کا ہو اور بھی تو نمبر ایک ہوا کتاب نمبر دو کا ہو اور ہی اس کے بعد ناظرین تیسرا اسم آپ دیکھیں وہ ہے صدر تیسرا اسم ہے صدری اور چوتھا اسم ہے حرجن حرجن چوتھا اسم ہے پھر اس کے بعد پانچوہ اسم ہے ذکرا ذکرا چھتا اسم ہے المؤمنین چھتا اسم ہے المؤمنین ناظرین والسامعین یہ چھے اسمہ ہوئے اب چلتے ہیں افعال کی جانب تو پہلا فعل آپ دیکھیں انزیلا دوسرا فعل ہے لا یکن اور تیسرا فعل ہے تنزیلا یہ تین یہاں پر افعال ہیں اور اب ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب کہ اسمیں حروف کون کون سے ہیں تو پہلا حرف آپ دیکھیں ناظرین وہ ہے الہ الہ پہلا حرف دوسرا حرف فا تیسرا حرف فی چوتھا حرف من پانچھوہ حرف لی چھٹا حرف بی اور ساتھوہ حرف واو چھے اور تین نو نو اور ناظرین ساتھ جو ہے وہ کل یہاں سولہ کلمات ہوئے اٹھارہ ہیں لیکن جو ظاہرے کے ناظرین ریپیٹیشن ہوتی تو ہم اسے ایک ہی بار شمار کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کتاب ان کتاب کہتے ہیں جس میں بہت سے موضوعات ہوں بہت سے واقعات ہوں بہت سے ٹوپکس ہوں اسے عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے لیکن ناظرین یہاں ظاہرے کے خاص کتاب مراد ہے وہ کتاب جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے اپنے رسولوں پر جن کا نزول فرمایا یہاں وہ کتاب مراد ہے کتاب مفرد ہے اس کی جمع آتی ہے کتب کتاب کا معنی ایک کتاب کتب کا معنی بہت سے کتابیں عام طور پر ناظرین یہ اردو میں بھی ہم کتاب اور کتب مفرد اور جمع ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کا واحد مذکر حاضر کی زمین ہے واحد مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کا کی شکل میں منفصل ہو تو انتا کی شکل میں کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اس کے بعد ہو زمین ناظرین ہو اور ہی تو آپ دیکھیں کا صدریکہ اور من ہو اور بھی من ہو اور بھی تو یہ ہو اور ہی دو زمینیں استعمال ہو رہی ہیں واحد مذکر غائب کی زمین متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں دونوں صورتیں یا موجود ہیں من ہو اور بھی اور اگر منفصل ہو تو ناظرین ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس اس کے بعد ہے صدر صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ عام طور پر ناظرین جسے ہمارے کراچی میں صدر کا علاقہ ہے تو صدر کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلکل درمیان میں ہے تو سینہ بیچ جو بلکل دل ہو جو بلکل مین جگہ ہو صدر کہتے ہیں سینہ اس کی جماعاتی صدر صدر کا معنی ایک سینہ صدر بہت سے سینہ اس کے بعد ناظرین حرج حرج کا معنی حرج ہی ہے حرج کا معنی ہوتا ہے تنگی تنگی یا کسی اس میں دل تنگ ہو رہا ہو تو اسے عام طرح پر حرش کہتے ہیں اور عام طرح پر ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں یا کوئی حرج نہیں ہے تم یہ کام کر لو کوئی حرج نہیں ہے تو عام طرح پر اردو میں بھی اسے استعمال کیے جاتا ہے ذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو ذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو وذکر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کیجئے اس لیے کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے تو ذکرہ کا معنی ہے نصیحت اس کے بعد ناظرین مؤمنین مؤمنین جو ہے یہ مؤمن کی جمع ہے مؤمن کہتے ہیں ایمان والا مؤمنین اور مؤمنون دو جمع آتی ہیں ایمان والے مؤمن ایمان والا ایک مؤمنون اور مؤمنین ایمان والے بہت سے مؤمنہ ایک مؤمنہ عورت مؤمنات بہت سے ایمان والی عورتیں اور مؤمن مؤمنون اور مؤمنین یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین چلیے افعال کی جانب انزلا فعل ماضی مجھول سیغہ واحد مذکر غائب مجھول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل معلوم نہ ہو اور معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل معلوم ہو تو انزلا فعل ماضی مجھول سیغہ واحد مذکر غائب اب اسی کا غراب معروف لیں انزلا اس نے نازل کیا انزلا نازل کیا گیا تو انزلا اس نے نازل کیا نازل کرنا فیل ہے انزلہ فائل ہے اس نے نازل کیا اس نے اتارا اور انزلہ اتارا گیا اس میں فائل کا معلوم نہیں ہوتا تو انزلہ فیل ماضی مجہور سیغہ واحد نزکر غائب اس کا معنی ہے اس نے نازل کیا اس نے اتارا لا یکن ناظرین اس کا معنی ہوگا نہ ہو لا یکن اس کا معنی ہے نہ ہو تنزرہ یہ اصل میں ہے تنزرو تنزرو جو ہے ناظرین یہ فیل مزارع معروف ہے اور سیغہ واحد مذکر حاضر لیکن یہاں پر لی آ رہا ہے اب دیکھئے گا ذرا لی اصل میں ہے یہ تنظرو فیل مزارے معروف سیغہ واحد مذکر حاضر اب یہاں پر لی داخل ہوا تو لی جب فیل مزارے پر داخل ہو تو درمیان میں ان محضوف ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے تو ان جب فیل مزارے پر آ جائے تو آخر کو نصب کرتا ہے یعنی زبر دیتا ہے تو راہ پر زبر ہو گیا اور دوسرا یہ کہ معنی میں چنجیز یہ کرتا ہے کہ مزارے کو مصدری معنی میں چنج کرتا ہے تو اب لی تن دیرہ کا معنی کیا ہوگا تاکہ آپ ڈرائیں پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب الہ الہ جو ہے ناظرین یہ غایت کے لیے کسی چیز کی انتہا کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف اس کے بعد فا ہے فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے تو بھی ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد فی ہے فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور چاہے وہ ظرف زماں ہو چاہے ظرف مکاں ہو اور یہاں پر ایک صدر سینے کی بات ہو رہی ہے قلب اتھر کی بات ہو رہی ہے تو یہ ظرف مکان ہے یعنی ظرف مکان کے لیے یو سے اس کا معنی ہوتا ہے میں اس کے بعد ناظرین من ہے من کا معنی سے ہے اور ناظرین من جو ہے تبعین کے لیے بھی آتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے تبعیز کے لیے بھی کسی چیز کی بازیت کو زاہد کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور ناظرین یہاں پر تبعین کے لیے ہے اور من وعن عام طور پر اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں من وعن عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین آگے چلیے لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے لیے واسطے بھی سات مدد تعاون عوض مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے واؤ کا معنی ہے اور ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھئے کہ کل اٹھارہ کل ناظرین سولہ کلمات ہیں سولہ کلمات میں آپ ملائزہ فرمائیں کہ چار ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں نمبر ایک کتاب نمبر تو حرج نمبر تین مؤمنین نمبر چار من میں من وعن الف لام میم سات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کا کیوں نہیں بیان کیا الف یہ بھی حرف ہے لام یہ بھی حرف ہے میم یہ بھی حرف ہے ساد یہ بھی حرف ہے اور یہ آیاتیں یعنی ایسی جو آیات ہوتی ہیں حامیم عین سین قوف الف لام میم الف لام را الف لام میم ساد یہ آیات مقتعات کے لاتی ہیں اور میں نے اس لیے کچھ بیان نہیں کیا اس لیے کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے اور کیونکہ آیات مقتعات کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس کا رمض اتا فرمایا تو اللہ تبارک وطالعہ کے سوا اور اللہ رب العالمین کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے سوا اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا تو اس لیے جب میں جانتا ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں تو اس لیے یہ آیت مقتعات ہیں اللہ تبارک وطالعہ کو خبر ہے یا اس کے بتائے جانے سے اس کے محبوب علیہ السلام کو خبر ہے کہ اس کا معنی کیا ہے مجھ سے کالر نے پوچھا بھی تھا کہ یہ جو حامیم علف لام میم یہ علف لام میم سعاد علف لام را اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو میں نے یہی بتایا کہ اس کا معنی ہمیں نہیں پتا کسی کو نہیں پتا عام طور پر جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں یا تفسیر بھی پڑھیں تو اس میں اس کے نیچے علف لام میم سعاد ہی لکھا ہوگا اس کے علاوہ کوئی ترجمہ اس کا نہیں لکھا ہوگا یا علف لام میم اس کا علف لام میم ہی لکھا ہوگا اس کا ترجمہ اللہ کے سوا اور اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں چانتا تو ناظرین آئیے حروف کو آپ سے ملا کر کلمہ کلمات کو آپ سے ملا کر جملہ کلام یا عید کیسے بنا کرتے ہیں ملائزہ فرمائیں علف لام میم سعاد اس کو تو سہم اسی طرح پڑھیں گے اب آئیے کتابن کافزر کی تا کھڑا زبر تا با دو پیش بن کتابون حمدہ نون پیش ان زازر زی لام زباللہ انزلہ حمدہ زیر ای لام یا زبال لیکا او زبالکا الیکا فا زبر فا لاما لیوزباللہ یا زبر یا کاف نون پیش کن فلا یکن فا یا زرفی سواد دال زبر سواد را زری کا و زبر کا سود ریکا حا زبر حا را زبر را جی اب یہاں وقف رہیں گے تو اسے ہم پڑھیں گے للمؤمنین چلیں گی تلاوت کی جانب لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب کہیں جائی گمت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم الیف لام م م صاد کتاب انزل ایلیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کتاب انزل ایلیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکر للمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ کی جانب علف لام میم صاد یہ حروف مقتعات ہیں کتاب ان کتاب انزلہ اتاری گئی الہ طرف کا آپ فا پس لا یکن نا ہوں فی میں صدر کا آپ کے سینے صدری سینہ کا آپ کے حرجن تنگی من سے ہو اس لتنذرہ تاکہ آپ ڈرائیں بی ساتھ ہی اس کے واہ اور ذکرہ نصیحت لی واسطے المؤمنین ایمان والوں کے آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب علف لام میم صاد کتاب انزلہ ایلیک فلا یکن فی صدر کا حوج منہ لتنذر لتنذر ربی وذکرہ للمؤمنین علف لام میم صاد یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اس کی تفسیر میں آنے سے قبل سورہ الانعام کی آخری آیت کی تفسیر باقی ہے ناظرین جو مجھے بیان کرنی ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سورت کی طرف آئیں گے تو ناظرین اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام کی بلکل آخری آیت میں کیا فرمایا فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درائیات بلندی عطا فرمائی تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک آپ کا رب بہت جل سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ فرمائی کہ مسلمانوں کو زمین میں خلیفہ بنایا اس خلافت کے حسب زیل محامل ہیں نمبر ایک حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کی امت خاتم الامم ہے اور چونکہ یہ امت پشتی تمام امتوں کے بعد ہے اس لیے یہ تمام امتوں کی خلیفہ ہے دوسرا اس امت کا ہر کرن دوسرے کرن کے بعد ہے اس لیے ہر کرن دوسرے کرن کا خلیفہ ہے کرن سے مراد صدی ہے پھر ناظرین تیسرا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تاکہ وہ زمین میں اللہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَوْدِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي تَدَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِمْ أَمْنَا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان سے اللہ نے وعدہ کیے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بزرور خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ان کے لئے اس دین کو مضبوط کر دے گا جس کو ان کے لئے پسند فرمایا اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور جس نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں ناظرین سورہ حج کی آیت نمبر اکتالیس میں فورٹی ون میں فرمایا اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَوْدِيَ قَامُ الصَّلَاةَ وَعَتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ جن لوگوں کو ہم زمین میں سلطنت عطا فرمائے تو وہ نماز قائم کریں زکاة کی ادائیگی کریں نیکی کا حکم دے برائی سے روکیں سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے تاکہ وہ اللہ تعالی کے کاموں کو جاری رکھ سکیں پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کی آزمائش بھی ہوگی وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدِنْ دَوَجَات یعنی درجات کے اعتبار سے کسی کو ہم نے کسی کو بڑا درجہ عطا فرمایا کسی کو چھوڑا درجہ عطا فرمایا وَلِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ ہم آزمائش فرمائیں تمہاری جو کچھ تمہیں عطا فرمایا گیا اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے بازوں کو بازوں پر فضیلت دی تاکہ اور پھر یہ بھی فرمایا تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہاری آزمائش کرے عزت شرف اقل مال رزق شجاعت سخاوت اور تم میں یہ فرق جو مراتب کے فرق ہیں اور تفاوت درجات اس ویے سے نہیں کہ یعنی تم اس پر فخر کرو بلکہ اس ویے سے بھی نہیں کہ اللہ تعالی تم سب کو برابر کا درجہ دینے سے آجستہ یہ بھی نہیں ہے وہ تو ہر شیبر قادر ہے بلکہ اس نے تمہاری آزمائش میں تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے تم کو ان مختلف درجات میں رکھا تاکہ دنیا والوں پر اور قیامت کے دن سب لوگوں کو معلوم ہو کہ مال اور رزق کی فروانی سے کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی حکامات کو بلا بیٹا اور عشو عشت میں پڑ گیا نفسانی خواہشات کی اتباع میں پڑ گیا فواہش اور منکرات میں مطلع ہو گیا کون ایسا ہے جو روپے پیسے کی ریل پیل کی باوجود خدا سے ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی حکامات کی اطاعت میں اور خلق خدا کی خدمت میں صرف کرتا رہا اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا رہا اسی طرح کس نے اپنی صحت کو عبادت میں خرش کیا کس نے عیاشی میں خرش کیا کون غربت اور اختلاف میں اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتا رہا اور کون اللہ سے شکمہ شکایت کرتا رہا اور عبادت سے غافل رہا اس طرح کون بیماری میں عبادت کرتا رہا اور کون بیماری میں گلے شکے کرتا رہا فرمایے لئے ہم تمہاری ازمائش کریں کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے جو کچھ عطا فرمایا تم نے کیا کیا اس کے ساتھ پھر اس کے بعد ناظرین یہ بھی فرمایا کہ وہ گناہوں پر معاقضہ بھی فرماتا ہے جب معاقضہ کرنے پر آئے اور فرمایا کہ بخشنے والا مہربان بھی ہے تو انسان یعنی مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن پھر کیا ہے کہ توبہ کرتا ہے اعتراف جرم اظہار شرمندگی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم جب یہ لئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ایک آنسو بحالے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معافی اطاف فرماتا ہے تو جہاں پر وہ جلد سزا دینے والا ہے تو وہاں پر بخشنے والا بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے اور فرمایا کہ رحمتی سبقت علی غدبی کہ میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے ناظرین انشاءاللہ اب سورہ عراف ہماری شروع ہے تو اگلے پروگرام میں تفسیر کے زمن میں سورہ عراف کے جو ناظرین عراف کے تکسے ہیں اور اس کے انشاءاللہ میں کچھ باتیں اہم باتیں ارس کروں گا پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں ارس کروں گا اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی چالے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی ملس سے ہو اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے سورہ عراف کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام جی کون ہے کہاں سے جی آپ اس وقت پرگرم میں موجود ہیں سبق و ترجمہ سنائیے انکل سبق سنا دوں گی لیکن ابھی لائٹ نہیں ہے نا تو اس لئے ترجمہ نہیں سنا ٹھیک ہے سنا دیجئے بٹا بلکل سنا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سواد کتاب انزلا الیکا بٹا انزلا میں لام کو کھنشنا نہیں ہے انزلا الیکا انزلا الیکا فلا یکن فدرکا فی صدرکا فی فدرکا حرجم منہو لتنزلا بی وذکرہ للمؤمنین آپ نے باقی تو صحیح پڑا لیکن آپ نے تمام وہ حروف کے جن پر زبر یا زیر یا پیشے آپ نے کھینش کر پڑا جس حرف پر زبر زیر پیشو اسے بغیر کھینشے پڑتے ہیں ہاں الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تو اسے ایک علیف کی مدہ کھینش کر پڑتے ہیں تو آپ یہ پریکٹس کیجئے کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو فقط اسے بغیر کھینشے پڑنا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کوندر کہاں سے جی میں تقوام سے بات کر رہی ہوں سبق و ترجمہ جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں سبق و ترجمہ سنائیے اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف آم نیم صور کتاب منزل ایلیسا فلا یکم فلا یکم فی صدرک حرج ترجمہ یہ اظیم کتاب آپ کی طرف نازل کیجئے ہے تو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ 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 سے تنجیم نہ ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ درائیں اور یہ ایمان والوں کے یہ نصیحت ہے بہت بہت شکریہ آپ نے چکوال سے میں جوائن کی ناظرین و سامعین اس کے ساتھ یہ امار اس پرگرام کا وقت اپنے اخترام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور دوارہ کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آر بجے سے ریپیٹ ٹیلکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا qsas at aryqtv.tv زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت پہ پھر حاضی ہوگی اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میں اس پان محمد سحیل رضا امجدی اور aryqtv کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد کو دونے